جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر توقل یقین رکھو دو چیزیں ہوں گی یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر اڑنا سکھا دے گا اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کیا کرو وہ انہیں تمہاری قوت بنا دے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کر دے گا بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے آگے باقی ساری محبتیں فنا ہیں اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا میرا رب عز و جل اتنا پاک ہے جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے سجدوں کی توفیق کا ملنا بھی اللہ عز و جل کی نمتوں میں سے ایک بہترین نمت ہے نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ ہی جانتا ہے الحمدللہ کہیے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے یاد رکھیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے یہ رب کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے سبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ عز و جل خود لڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے اور جو اللہ عز و جل کے حام بلن درجے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو مغلوب کرے سبر کا نتیجہ کامیابی اور جلد بازی کا سمرہ خطروں میں پڑتا ہے اخلاص بڑی کامیابی ہے سچائی نجات دیتی ہے جو ڈھالا کرتا ہے اور کنجوسی سے عیب بیدا ہوتے ہیں نیک نیتی رکھنے سے دنیاوی کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نیت میں خلل سے بنا ہوا کام بھی اُلٹ پُلٹ ہو جاتا ہے وہ آدمی کامیاب ہے جس نے آج کا کام ٹھیک اور کل گزشتہ کی غلطیوں کا تدارک کر لیا جو اپنے کاموں کے لئے سویرے اُڑتا ہے اسے بہت جلد کامیابی حاصل ہو جاتی ہے جو انبیاء کرام کے سنت کے قدم با قدم چلتا ہے اسے آلہ درجے کی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے اور جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو کر کوئی دنیا کی کامیابی حاصل کرتا ہے اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی کامیاب وہ ہے جو اپنے زور بازو سے اٹھ کر اللہ عز و جل کے احکام بجا لائے اور آرام حاصل کرے وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا اس اکل مند اور ہوشیار کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی حمد عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی جنت کے ساتھ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا باطن اچھا ہو نیت خالص ہو جو شخص کوئی کام ہمیشہ کرتا رہتا ہے وہ آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اگر زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھو ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں یہ دنیا مقافات عمل کا نام ہے آج اگر تم کسی دوسری کی راہ میں پتھر بچھاؤگے وہی پتھر تمہارے آنے والے وقت میں تمہارے لیے پہاڑ بن جائیں گے انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا رشتے صرف انہی سے بناو جو نبھانے کی اوقات رکھتے ہیں مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو مشکل وقت سب پر آتا ہے کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ذرف پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان لیکن اپنے عمل کی بدولت فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہے اگر ہم ایک دوسری کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسری سے باتیں کریں موسیقی موسیقی